اپجا کی مہانہ میٹنگ کا سماپن ہوا اس اوسر پہ تمام پترکار ساتھیوں نے اپنی بات رکھی اور میٹنگ میں حصہ لیا عارف خان زلہ ادھیکس نے میٹنگ کو سمبت کرتے ہوئے پترکاروں کی سمسکیوں کے بارے میں بہت کچھ کہا وہ آپ کو پورے آگے درماتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اپجا کا ایک ورش عارف خان کی ادھیکشتہ میں پورا ہو چکا ہے جس کو لے کر سب ہی نے نوارک بار کی بڑھائی پیچھ کی دیکھئے ہماری خاص رکھوں اور ہماری آج اس میٹنگ میں حشوک شرمہ جی تعلیب آرہا ہے ان کا ذرہ سواگت ہے ان کا ذرا تعلیوں سے سواگت ہو جائے یہ اگر کی جو آج میٹنگ ہم نے پھر ایک بار کری ہے یہاں پہ ہم لوگ ہر مہینے اگر کی میٹنگ کرتے ہیں اور اس جگہ کی میٹنگ میں جو پترکاروں کی سمسکیوں ہیں یہ پترکاروں کے ساتھ میں جو سمسیاں ہیں جو اس جانے ہیں وہ جو چر رہی ہیں ان کا کیسے نیدان ہو کسی سب کو لے کر ہم سب ہی کھٹے ہوتے ہیں اور آج پھر اسی کو لے کر یہاں پر بٹھائیں یہاں دراصل بات یہ ہے کہ جو پترکار کے ساتھ میں جو سب سے بڑی سمسیاں ہیں وہ ان کی سیکیورٹی اور سرکشہ کو لے کرتے ہیں پترکار جو کام کرتے ہیں بلکل ایسے کام کرتے ہیں جان ہتیلی پرے کر کبھی کسی خبر میں رات کے بارے بجے بھی انہیں جانا پڑتا ہے اور کبھی ایسے ایسے چھتروں میں جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کی جان اور مال دونوں کا فترہ ہوتا ہے تو ہم دو دنوں سے یہ مانگ بھی کرتے چلے آئیں سرکار سے شہسن سے پترکاروں کی ایک سرکشہ کے لیے کوئی ایسی رن نیتی تیار کی جائے کوئی ایسی نیتی بنائی جائے کہ تاکہ انہیں لگے کہ وہ کہیں پہ جا رہے ہیں تو ہاں وہ محفوظ ہیں اور ان کے پیشے کوئی ایسا ہاتھ ہے کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے ان کو مدد ملے گی لیکن آج کے دور میں ہوتا پر ایک سے اگر کوئی پترکار دے گا یہ گیا ہے کہ کسی کوریچ کے لیے کسی تھانے میں بھی جا رہا ہے یا کوئی انفورمیشن لینے کے لیے بھی اس کو اس طرح سے مان سمان نہیں ملتا ہے کہ جیسے کہ اس کو ملنا چاہیے کیونکہ بہت سے پترکاروں نے اس میں کسی کو برا ماننے کی بات نہیں آئی یا کچھ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ صاحب پترکار جو ہے ایسی پریشان کرنے کے لیے آجاتے ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں ہوں یہاں پہ کہ پترکار جو اپنی چھوی خراب کر دیتے ہیں وہ تو خیر انہوں نے چھوی اپنی خود انہیں درست کرنا چاہیے اور ان کا نہ تو کسی نے ٹھیکہ لے رکھائے گا جو جیسا کرے گا وہ ویسا کرے گا لیکن جو اصلی پترکار ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں پترکاریتہ کے چھتر میں اگر ان کو ساتھ میں کوئی انیائے ہوتا ہے یا ان کے ساتھ میں کوئی غلط ٹریٹمنٹ ہوتا ہے غلط بجمار ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری سیدے سیدے پر پشا سکتے ہیں ہم لوگ آج یہاں پر جو بیٹھے ہیں کہ یہی باتوں کو لے کر کے بیٹھیں گے کہ پترکاروں کے ساتھ میں جو بھویشے میں ہے اس پرکار کی کوئی گھٹنائی نہ ہو کیونکہ جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ پترکاروں کے ساتھ میں جو حادثیں ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کے ایکسینٹ بجاتے ہیں کبھی کبھی ان کے مروا دیا جاتا ہے ان سب سے پر روک لگے اور سب سے بڑی جو پترکاروں کے ساتھ میں سمجھ سیاں ہیں کہ راہمپور کے اندر کچھ ہمارے پترکار ایسے ہیں جن کے پاس میں اپنے رہنے کو گھر نہیں ہیں ہم نے اس بات کو پہلے بھی اٹھایا آئے گا کہ اس طرح سے اور شہروں میں پترکار پرم بنایا گیا ہے پترکاروں کو رہنے کے لیے آواز پردیا کرائے جاتے ہیں سب سے سرکار کی طرف سے شہروں کی طرف سے لیکن راہمپور میں ایسا کچھ نہیں ہے تو میں آج اس میٹنگ کے مادیم سے زلہ پرشہروں سے خاص طور سے راہمپور زلہ کی کاریت سے یہ نیویزن کروں گا کہ اس مسئلے پر وہ غور کریں اور پترکار جو جن کے پاس میں ہمارے رہنے کے لیے مقام نہیں ہیں ان کے لیے کم سے کل جو کالونیے بنائی گئی ہیں وریتہ کے ادھار پر ان کو اس کالونیوں کے اندر ان کو جو ہے پرٹر ان کو الائٹ کی جائے ہیں ان کے لیے کوئی الگ سے ایک پترکار پرم کوئی بتایا تھا ابھی پیچھے دیکھوں تھے ہم نے یہ بھی سنا کہ کوئی ایک پترکار ہمارے ساتھی تھے وہ ایک اپنے رشتدار کی کسی پرٹر میں رہتے تھے تو ان کا ذب دستی کو پرٹر خالی کرا دیا گیا جبکہ ان کا پتر سب کچھ اوریجنال تھا خالی باتی تھی ان کے پاس کوئی الگ بات ہے کہ اپنے رشتدار کیا رہتے تھے لیکن اس طرح کی جو کردوائی ابھی ہے کہ یہ غلط ہوتی ہے باقی آپ لوگ سب سمجھدار ہیں سب جانتے ہیں کہ کیسے کیا کرنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جوٹتہ ایکتہ اور اکھنڈتہ یہ سب چیز ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم لوگ کسی ایک سنگٹھن کے اندر کام کر رہے ہیں تب ہی ہم مضبوط ہیں اور ہماری بات آگے تک سنی جا سکتی ہے اس لئے چاہے کہ کوئی بھی کسی بھی سنگٹھن میں رہے اپنے سنگٹھن کے پرٹی وفت آ رہے ہیں ہمارا یہ اکھجا کا سنگٹھن ہے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم یہاں پہ میں پچھلے ایک ساتھ سے لگ بھر اس کا دلہ دیکھ چھو اور میرے جتر ساتھی میرے ساتھ میں ہیں سب میرے شانہ بشانہ چل رہے ہیں میرے کندے تے کندہ ملا کے چل رہے ہیں مضبوطی سے ہمارا سنگٹھن کام کر رہا ہے ہم پترگاروں کی سمسیاں کو بھی اٹھاتے ہیں ہم بیچ بیچ میں ری deplیقاری کو ایسپی کو میموڈم میں دیتے ہیں گیائپن میں دیتے ہیں سمسیاں کو لے کر کے اور اس کے علاوہ ہم جنہ سے بھی جوڑی سمسیاں کو اٹھاتے ہیں ان لوگوں کی سمسیاں کو اٹھاتے ہیں جن کے ساتھ میں انیائے گتا ہے جن کی باتیں نہیں سنی جاتے ہیں اسی طرح میں آپ سب لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے قریبی ان لوگوں کو دیکھئے کہ جن کے ساتھ میں نیائے گورا جو پیڑی تھے جن کی باتیں نہیں سنی جا رہی ہیں کیونکہ سماج کے جو غریبی ریکھا سے نیچے والے لوگ ہیں یا جو غریبی کی دنگی گزار رہے ہیں جن کی شاسن پر شاسن میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے اس کی آخری امید جو ہوتا ہے اپنے کام ہوتا ہے وہ پترگار کے پاس جب نے کسی کام کو آتا ہے لیکن کہ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اپنے پترگار ساتھ کیوں سے کہ ان کی اتنی ہو سا کہ کوشش کر کے ان کی پوری کی پوری پر اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈائریکٹ نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے